بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں سمرہ عمران کا السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کڑی یہ دیکھیں بیسند ہیں مسالے پیاز اور ٹوماتو اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے تو میں آپ کو جھٹ بٹ اپنے بھائی کی فرمائش میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ کڑی کھانی ہے اس نے اپنے فرنڈز کو بھی کھلانی ہے تو اس کے ایک فرنڈ ہے الماس بھائی وہ میری ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو دیکھیں الماس بھائی میں آپ کے لیے کڑی بنانے لگی ریسپی بھی دیکھ لیں اور آپ کو پہنچ جائے گی ٹھیک ہے حرون کہہ رہا تھا کہ بھائی نے بولا ہے کہ بھائی بھائی کی فرمائش بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ میری ڈیلی روٹین کی جو میڈیوز ہیں آپ دیکھتے بھی ہیں لائک بھی کرتے ہیں تو یہ اب آپ کی فرمائش پر میں آج کڑی پکوڑا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے چلیں دیئے دیکھیں ایک چھوٹا سانیاں میں نے لیا یہ بریک بریک اس کو فلکا سانا براؤن کر لیں اور ایک بڑا سائز کا جو ٹیمیٹو ہے میں نے یہ دیکھیں اس کو بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے تو جیسے ہی انین ہلکا سا براؤن ہوتا ہے تو ہم مسالہ ریڈی کر لیں کڑی کے لیے ٹھیک ہے کڑی پکوڑا گر ہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرمائش پیاس کلر بس ہلکا سا یہ پینک اور براؤن ہو جائے بس زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس میں ٹو ٹیبل سکون بھڑھ بھڑھ میں ڈال دیں ہاں ڈال دیں ہاں ڈال دیں بھڑھ اگر لسن کی پیس ڈال دیں مسالے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ساتھ ہی کے میٹو ڈال دیں میٹو کی جو پوری ہے وہ ڈال دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی ماتر کی پیوی ڈال دیں اور اب ہم اس کے اندر مسالے آٹ کرتے ہیں نمک ملچر ہالکی بس یہ ہی مسالے جائیں گے تو سب سے پہلے وان ٹیبل سپون بھڑھ کے نمک کر جائے گا کیونکہ میں زیادہ بنا رہی ہوں آپ اپنے اپنے ساتھ سے ڈال دیں ون ٹیبل سپون ریڈ چیوی جائے گی بھر کے ٹھیک ہے جی اور ہلڈی پاورر جائے گا ہاف تی سپون کے برابر ٹھیک ہے چلوں جی اب اس کی اچھی سے بنائی کر دیں گے اور سوری سوکا دریا پھر ساوا جائے گا ہاں 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 مون لے مون لے کے بعد ہم نے مکشر ریڈی کر دیا کس لوگ نہیں پیسٹ آتے میں ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں گے اچھے طرح بنائی کر لیں گے نہ اور پر آ دیں گا تو یہ مسالہ ریڈی ہے ہاں 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 مون دپل تو میں نے چمچ کا ساب رکھا ہوا ہے اگر میرے دو چمچ ہونا تو ایک چمچ بیسن کا میں ڈالتی ہوں تو میں زیادہ بنا رہی ہوں تو یہ آدھا کلو دہیں چلی جائے گی کلو کی دہیں ہے نا تو یہ ہاں جی یہ حاف کے جی نہیں چلی گئی اور جو یہ بیسن ہے نا یہ چلا گیا پاؤ ٹھیک ہے بس بیسن میں تھوڑا کم ہی ڈالتی ہوں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں تو اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں اور اس کو ہم آپ لوگ جنگ میں بنا لیں میں یہ ہینڈ لیڈر میں کرتے ہیں یہ دیکھیں اب بینا اس میں ایک لیٹر پانی ڈال کے آنے چلینجی اچھے سے بلینڈ ہو گیا اور مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا اچھی طرح سے دیکھیں چال سوفٹ ہو گیا اور آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ آئل اوپر آ رہا ہے تو میں اب یہ مکسٹر ڈالوں گی اور تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کوکے گی تقریباً دو گھنٹے میں بن جائے گی یہ دیکھیں آئل اوپر آ رہا نا بسم اللہ رحمان بسم اللہ رحمان بسم اللہ رحمان بسم اللہ رحمان یہ مکسٹر ہمڑا ہو گیا لسی دہینگی میں لسی کی نہیں بناتی میں دہینگی بناتی ہوں اب اس کے حصے دیکھیں کلر یالو یالو اب یہ پکے گی توڑا اس میں پانی ہو رہا کریں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بوائل آنے کے بعد کیا اس طرح اٹھاتا ہے ابھی تو یالو یالو رہا رہی ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا پانی ہو رہا اٹ کر لیں گے یہاں کی دہیں بہت جاڑی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ہی ڈلتا ہے پاکسان کی پتلی دہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پکنے پہ آتی ہے آدھے گھنٹے بعد پکنے کے بعد میں اس کی سکل دکھاتی ہوں ٹھیک ہے میں جی ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اس کی پکائی ہو جائے ہاں جی یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تیس منٹ بعد ملتی ہوں میں آپ کو دس منٹ بعد ہی مل رہی ہوں تو یہ دیکھیں کلڑ اس کا اگر آپ کو آ رہا ہے نظر شاید روشنی کی بہت سے صحیح نہیں آ رہا یہ ییلو کلڑ ہے ابھی تو صرف اُبالہ آنا شروع ہو گا ہے تو کڑی کے پاس اگر آپ پہلے اُبالے میں نہ کھڑے ہو تو کڑی اُبل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں فلیش بند کر دکھا دوں کلڑ کیسا آ رہا ہے سایا بھی پڑڑا نا اسی لئے یہ دیکھیں تو کچھ یہ دیکھیں ابھی اس میں بلبلے آنے شروع ہو گئے ہیں پکنے شروع ہو گئی ہے سیٹ ہو گئی کڑی یہاں دہیں گاڑی ہوتی ہے تو جھاگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر کڑی جب تک کھٹی نہ ہو تو مزا نہیں آتا کڑی کھانے کا کچھ لوگ املی ڈالتے ہیں پاکستان اینڈیا میں تو کھٹی دہیں مل جاتی ہے یہاں ہماری ڈپوں کی دہیں ہوتی ہے تو وہ میٹھی ہوتی ہے تو میں یہاں لیمن جوس شامل کرنے لگی یہاں لیمن ہے تو یہ 2 ڈیبل سپون لیمن جوس شکل اور باس اس کو چمچ ہلا دیں اور پکنے کے لئے اس کو رکھ کے بھول جائیں آتے جاتے چمچ مارتے رہے یہ ناو نیچے سے لگی ہو لیکن لگتی نہیں نون سٹک پتیلیوں میں نہیں لگتی خیر پتیلیوں کے کلر چیز ہوتے ہیں پر لگتی نہیں تو یہ دیکھیں ہماری کڑی آج ریڈی ہو رہی ہے تو اب میں آپ کو بیچ بیچ میں دکھاتی رہوں گی ہم چولا کرتے ہیں سلو اور ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں پکوڑوں کا مسائلہ بنانے کے لئے ریڈی کر لیتے ہیں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو ملتے ہیں ماشاءاللہ ہماری کڑی پک پک کے ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا پیارا آگیا نا دیکھیں زبردست کلر ہو گیا آئل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا جب آئل اوپر آنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کڑی ہماری ریڈی ہو گیا ابھی بھی تقریبا کوئی 30 منٹ اور لگیں گے اوپر کلر آج ہے ریڈ ریڈ تو پھر ہماری کڑی ماشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں پھول تھی نا پک پک کے دیکھیں کتنی ہو گئی چلے جی آپ کو تھوڑا ملتے ہیں تھوڑا 30 منٹ کے بعد تھوڑی اور بن لیں پھر میں آپ کو پکوڑوں کا پکوڑوں کی ریسپی بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے ببلز آ رہے ہیں دیکھیں ہماری کڑی کلر دیکھیں اس کا اوئل آ رہا اوپر میں نے اوئل بہت کم ڈالا تھا یہ یہاں تک بڑی ہوئی تھی اور یہ اتنی رہ گئی ہے پک پک کے ٹھیک ہے میں نے اس کو بارہ بج رکھا تھا دپیر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں پکوڑوں کا مسالہ بناوں گی اور آپ کو بتاؤں گی یہ دو منٹ آلو این کو بری بری کیسے کٹ لیا چپسوں کی شکل میں یہ ایک پالک کی جو ہمارے یہاں چھوٹی ملتی ہے تو ایک میں نے وہ کٹ کے دھو کے یہ چلی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ سپرینگ انیا ہاں جی سپرینگ انیا یہ چلا جائے گا یہ ایک چھوٹی پیاس اور ہڑی مرچے چلے جی یہ دیکھیں میں نے ہڑی مرچے پیاس ڈال دیا یہ میں نے اجوائن دھو کے خوش کر کے لکھئے یہ ڈالیں اور یہ مسائلیں ہیں نمک جائے گا اپنے ٹیس کے مطابق ڈال دیں میں تھوڑا زیادہ ڈالوں گی لال مرچ بھی تھوڑی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ہڑی مرچیں ایڈ کر لیا رہا ہوں یہاں کی ہڑی مرچ بہت تیز ہوتی ہے تو میں تھوڑی سی ہی ریڈ مرچ ڈالوں گی زیادہ نہیں سوکا دنیا پاودر ٹی ساوہ جائے گا ہاف ٹی سپون کے برابر ٹھیک ہے اور اس میں سابت بھی جائے گا سابت بھی ساوہ سوری پی ساوہ بھی جائے گا اور سابت بھی جائے گا پاکوڑوں میں اناردانہ میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کی جگہ نہ تھوڑا سا لیمان جوس ڈال دیں گے یہ دیکھیں زیدہ بھی چلا گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا گرم مسالہ جلا جائے گا پاکوڑوں کے اندر یہ دیکھیں ٹھیک ہے بھر مسالہ چلا گیا اور اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اور میں اس میں بیسن ایٹ کر لوں گی تو ہمارے پاکوڑوں کا مسالہ ریڈی دیکھیں کتنا کلت بھولایا تو ہم اس میں بیسن ایٹ کر لیں گے تھوڑا ہی میں زیادہ نہیں ڈال دی یہ دیکھیں مطلب آدھا کلو سے تھوڑا کم مطلب پاو بیسن چلا جائے گا اس کے اندر تقریب میں انداز اس ہی ڈال لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے میکس کر لیں ہاں میں ادھر پانی کم لگاؤں گی کیونکہ ہمارے جو یہاں کے آلو ہیں پانی والے ہوتے ہیں تو میں اس میں اور پاکوڑوں کو خستہ اور پریسپی بنانے کے لئے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے نہ آئل کا ڈالیں مسالے کے اندر یہ ٹکنیک ہے اس سے آپ کے پاکوڑے کرارے بلیں گے یہ دیکھیں میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال لیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر تھوڑا تھرہ پانی ڈال کے میکس کریں گے میں آپ کو میکس کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چیز آنی چاہیے مطلب زیادہ پتلا بھی نہ ہو تو میں ہاتھوں سے میکس کرتی ہوں پکوڑے ڈالتی بھی ہاتھوں سے ہی ہوں یا چمل سے ڈال لیں ٹھیک ہے اس کو دو سے تین منٹ آپ بیسن گھول کے رکھیں تو ابھی جب میں فرائی کرتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پالک میں نے ایڈ کی ہے دھنیا میں تڑکے ہو کڑی میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ہاں جی فرینڈز یہ دیکھیں ہمارا آئل گرم ہوں گیا اچھے سے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑی در پانچ سے دس منٹ اس کو بیسن کو بھی نہ کر کے رکھا تھا تو اب میں اس کے پکوڑے بناوں گی تو میں ہاتھ سے بنا لیتی ہوں سپون سے بھی لیکن ابھی ایک ڈال کے دیکھیں گے آئل ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے ہمارے پکوڑے ہمارے پکوڑے ماشاءاللہ اچھے سے ریڈی ہو رہے ہیں بڑی کڑائیاں تو میں زیادہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ ہو گئے ہیں اور جو پہلے ڈالے سے ان کا کلر چینج ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں لبردس سے آج ہیں جن کا دل کھڑا پکوڑے خالی کھانے کو ٹھیک ہے جی اب یہ ذرا سارے ڈال ہوتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس ٹیپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پکوڑے رچے سے ڈالنا ہو گیا اب میں ان کو نکالوں گی کٹوڑا کٹوڑڑڑا کٹوڑا 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 چلیں جی اب میں نیکس ٹیپ کروں گی اس کے بعد پھر آپ کو تاتے ہیں دیکھیں کڑی کا کلر بھی چک کر لیں ہاں جی فرنس یہ دیکھیں میں نے پکوڑے بنا کے باسکٹرڈی کر لیے پکوڑوں کی اب جو یہ اویل ہے نا اسی کا میں تڑکہ لگاؤں گی تو ہم پکوڑے ڈالتے ہیں اپنی کڑی میں یہ دیکھیں کڑی کا کلر بھی اچھا سا آگیا ماشاءاللہ سے پک پک کے تو اب میں اس میں پکوڑے ایڈ کروں گی آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے پکوڑے چلے جانگے اندر چھوڑا دوبارہ ان کر لیں گے میں نے بند کر دیا تھا یہ دیکھیں زبردست ٹھیک ہے جی یہ میری لائٹ کام ہے جس کی بنا ستھوڑا کلر یلو یلو آ رہا ہے لیکن ماشاءاللہ ریڈ کلر آیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کا تڑکہ ریڈی کروں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کے اوپر تڑکہ لگا ہوں تڑکہ میں جو یہی اوائل ہے یہی یوز کروں گی فرائنگ پین کے اندر تو میں اس کو ٹرانسفر کرنے لگا یہ دیکھیں میں نے ابھی کوئی تڑکہ نہیں لگا یہ آئلی جہاں گرم ہوا رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پکوڑے ڈالیا تو ساتھ ہی کلر کتنا زبردستا آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں تو اب میں اس کے اندر تڑکہ لگا ہوا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اوائل گرم ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ایک کڑی پتہ چھوٹا سا اور ایک چھوٹا سا انین ہے اور ساتھ میں دو مرچیں ہیں جو یہ تڑکہ اس کے بغیر لگ نہیں سکتا گول مرچیں جونسی ہوتی ہیں میں تو اس کو تڑکے والی مرچیں بولتی ہوں ٹھیک ہے جی اوائل زیادہ گرم ہو گیا تھا تو ہمچولا میں نے ہلکا کر دیا تھا ٹھیک ہے پیاس کا اور زیرے کا تڑکہ لگائیں گے آپ کو تڑکہ بھی دیکھیں گے میں کس طرح لگاتی ہوں ٹھیک ہے جی عین تھوڑا سا ریڈ ہو جائے گا نا جیتی دیر میں ہی ہوتا 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 دنیا کاٹ گے اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تڑکہ ہو رہا ہے مرشان آن جی یہ دیکھیں ہمارا تڑکہ یہ عین ریڈ ہونے لگ گیا میں نے اس میں تھوڑ رہی ہے سینا ریڈ چیلی ڈالیے کلر کے لیے تھوڑا سا لیڈا ڈالیں گے تڑکے کے لیے اور سوکا دنیا پیسٹا میں میں ڈالتی ہوتی تڑکے میں تھوڑا سا اور گرم مسالہ ڈالیں گے میں نے پھولا بند کر دیا کلر چینج ہو رہا ہے اور یہ تھوڑا سا میں ایسی گرم مسالہ تڑکے میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اب میں تڑکے لگاؤں گی زبڑ زرست ہو گیا چیز یہ دیکھیں میں نے دنیا بھی کٹ کے ڈال دیا ٹھیک ہے نا یہ اب میں تڑکے لگاؤں گی اس کا ٹائم آ گیا یہ دیکھیں بڑی سارا دن لگ جاتا ہے شون اوپر کور کر دیں گے دو منت کے لیے ٹھیک ہے جی اور اب پھر ہم ایک دفعہ شون کریں گے یہ دیکھیں ٹھوڑی سی کڑی نکال کے اس میں ڈالیں گے مجھے بڑا مزاتا شدکہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگ کو میری یہ راستی بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی آج ہے جی جس نے کڑی پکوڑا کھانا ہے کڑی کڑی پکوڑا ہم سب کی تو فیورٹ ہے میرے ہزبن کی میرے بھائی کی ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کو ڈی شاوٹ کر کے دکھائیں اس کو دو مینے کور کر کے رکھیں گے دیکھیں آج تھوڑا سا بیسن صحیح نہیں ملا ٹھیک ہے جی میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہوں چلیں جی یہ دیکھیں میں نے ڈی شاوٹ کر دیا کڑی پکوڑا اور ساتھ میں یہ دیکھیں آج ہے سب کھالیں چلیں جنہوں نے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ کل نیکس فلوگ بھی ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں